اسلام علیکم میں ایک ایکٹیوٹی لے کر آئی ہوں ایک سبسکرائبر نے گولا تھا کہ آپ ایکٹیوٹیز اپنے چینل پر اپلوڈ کیا کریں اسے آپ کو نظر آرہا ہے میرے ہاتھ میں ایک سپرنگ ہے اس کے بعد کارڈز ہیں جو اپنے پر 3 لکھا ہوا ہے اور کچھ بیڈز ہیں میرے سامنے اچھا کارڈز میں 3 اس نے لکھا ہے کہ میں آپ کو 3 کی ملکپلکیشن سکھا رہی ہوں اس کے بعد آپ 2 کی 3 کی 4 کی 5 کی کسی بھی نمبر کی ملکپلکیشن ایسے ہی کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک سٹرنگ میں پہلے ہمیں ایک کارڈ ڈالنا ہے یہ دیکھیں 3 کا کارڈ ہے اس کے بعد ہمیں 3 بیڈز ڈالنا ہے ہم نے بچوں کو یہ پہلے ہی بتا دینا ہے کہ ہم 3 کی ملکپلکیشن کرے ہیں یہ ایکٹیوٹی آپ ٹیبل کے لیے یوز کر سکتے ہیں عام طور پر ٹیبل ہمیں بچپن میں ہی ایسے ہی یاد کروائے گئے تو آپ بچوں کو اس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ بیسیکلی ٹیبلز ہوتے کیا ہیں جیسے یہ دیکھیں 3 ونز آر 3 3 ایک تفاہ جب ہوگا وہ 3 ہی ہوگا پھر ہم دوبارہ سے 3 کا کارڈ ڈالیں گے اس طرح سے بچوں کے کونسیپٹ کلیر ہوں تو ان کے مائن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا 3 ونز آر 3 3 ونز آر 6 اب ہم 3 بھی سکور ڈالیں گے اس طرح سے ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ جو بھی ہم ملٹیپلکیشن کریں پھر کی پائے گی تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بچوں کو بتائیں کہ جو جس نمبر کا کارڈ ہم یوز کر رہی ہیں اتھے ہی بھی سکور پیچھ میں ایڈ کریں گے 3 کے ٹیبل کے لیے یہ بہت بیسٹ ایکٹیوٹی ہے کیونکہ ہم بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ٹیبل کا مین مقصد کیا ہے یہ 3 ونز آر 3 3 ونز آر 6 اب یہ 6 ویڈز ہوگی اب ہم 3 کا کارڈ دوبارہ ایک کارڈ ڈالیں گے آج کی بچے مانشانہ سے اتنے شاپ ہیں کہ وہ آپ سے ہر چیز کے بارے میں کوئی صرف کریں گے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ ٹیبل کیوں یاد کریں اس کا مقصد کیا ہے آپ ان کو اکسپلین کریں گے تب وہ سمجھیں گے اب یہ دیکھیں یہ میں نے بنا لیا ہے فورکارس میں نے ڈال لیا ہے 3 ونز آر 3 3 ونز آر 9 3 ونز آر 9 اس طرح سے آپ بچوں کو یہ ایکٹیوٹی کروا سکتے ہیں اب گر آپ نے ایڈیو پسند آئی اور واقعی یہ آپ کے لئے حل پھول ہیں تو پلیز میچہ ان کو نائب کریں اور آپ نیو ہیں تو میچہ ان کو سبسکرائب کرتے ہو ضرور جائے اللہ حافظ